اس مرشد ڈرامی کے آنے والی اپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے آنے والی اپیسوڈ میں فضل بخش شبرہ کے لیے پھول لاتا ہے وہ سکینہ کو بلاتا ہے کہ شبرہ کو بلاو میں اس کے لیے پھول لائیا ہوں شبرہ جب باہر آتی ہے وہ ترحیران رہ جاتی ہے کہ فضل بخش اتنے سارے غلاب کے پھول اس کے لیے کیوں لائیا ہے آہستہ آہستہ شبرہ کے دل میں بھی فضل بخش کے لیے محبت پیدا ہو رہی ہے اور اس کے دل میں احساس ہو رہا ہے کہ یہ کس ہاتھ تک میری بابا کی عزت کرتا ہے اور میرے گار والوں کی یہاں تک کہ سکینہ کی زنگی کو بچانے کے لیے بھی اس نے کتنی کوشش کی ہے ہمارے لیے ایسا تو کوئی اپنا ہی کر سکتا ہے لیکن یہ تو ہمارا اپنا بھی نہیں ہے پھر یہ ہمارے لیے اتنی کوشش اور اتنی محبت کیوں کرتا ہے سکینہ شبرہ کو کہتی ہے کہ فضل بخش تم سے محبت کرتا ہے اور ویسے بھی تمہیں پتا ہے نا بابا کسی امیرزادے کو اپسان نہیں کرتے بلکہ ایسے شخص کو اپسان کرتے ہیں جو کہ امانتدار ہو فضل بخش میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے شبرہ تمہیں اسے ایک موقع دینا چاہیے شبرہ کہتی ہے کہ سکھی تم پاگل ہو چکی ہو یہ کیا کہہ رہی ہو تم تم جانتی ہو وہ فضل بخش ہے ہمارے گھر کا قرائدار میں اس سے کیسے محبت کر سکتی ہوں سکھی کہتی ہے کہ اپنے دل سے پوچھو کہ تم اس سے محبت کرتی ہو یا نہیں